خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تحصیل کونسل میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹے کمیشنر اور اسی جنرل تھی مقررین نے خوبصورت الفاظ میں خواتین کو حراج تحصیل پیش کیا تقریب میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی نصیب تفصیل آجانتے ہیں محمد شفیق کی اس ریپورٹ میں خانے وال تحصیل کونسل حال میں آٹھ مارچ کے حوالے سے تقریب منقید ہوئی تقریب میں خواتین کا سنفی مساوات اور کم عمری کی شادی کے حوالے سے آگائی دی گئی ایڈیشنل ڈیپٹے کمیشنر سمید مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا والدین کو چاہیے بچیوں کے جہز کی بجائے تعلیم کی طرف راگب کریں خواتین کے حقوق کی بامالی کو محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری میں چامل ہے تقریب میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی باعمت خواتین کو آج کے دن کی مناسبت سے خراج تحسین پیش کیا گیا کسی بھی ملک کی ترقی میں جب تک خواتین اپنا کردار ادانہ کریں وہ ملک ترقی نہیں کرتا آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دین ہے اس دن کی مناسبت سے میں اپنی تمام بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میری وہ بہنیں جو زندگی کے مختلف شکوں میں کام کر رہی ہیں اور بلکہ دورہ کام کر رہی ہیں گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تو میں سمجھتے ہوں یہ انتہائی قابل اترام ہے اس میں کام امری کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ جب ایک چھوٹی ایج میں لڑکی کے شادی ہو جاتی ہے تو نہ اس کو اس کے حقوق مل پاتے ہیں اور نہ ہوئے اپنی ایڈکیشن حاصل کر پاتی ہے اور نہ ہی وہ خود کو سنبھال سکتی ہے اور نہ ہی آنے والی دمیداریوں کو سنبھال سکتی ہے اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ لڑکی کی عمر پنجاب میں سولہ سال ہے قانونن اور اس کو اٹھارہ سال کیا جائے خاتون نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہاتھ مارچ خواتین کے عالمی دن کی اہمیت کو جاگر کرنا خوشائند اقدام ہے اب خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے لئے صحت تعلیم کی سہولتیں ہوں اور ان کو آسان شرائط پر کرزے فراہم کیے جائیں اور جو بھی قانون سازی خواتین کے لئے ہو اس پر حقیقی معنیوں میں عمل درامت ہو تاکہ ہمارا حق ہمیں ملے اور خواتین ترقی کی راہ پر کامزن ہو سکتا تقریب میں شریک خوات نے بسم اللہ کی جانب سے خواتین کے عالمی دن پر تقریب سجانا اور خواتین کے آواز بننا خوشائند اقدام کرا دیا تقریب میں ای ڈی سی آدھ نے باہمت خواتین کے انفرادی کام کرنے والی خواتین میں شلڈیں تقسیم کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز خانہ واد خواتین کے عالمی دن کے مقابل